اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دوستو کیسے ہیں ہم امید کے تمہیں خیر خیریہ سے ہوں گے آج ہم ایک نئے ویڈیو پر ریاکشن کرنے والے ہیں یہ ٹائٹل ہے جنرل آسیم منیر جو کہ ہمارے نئے چیف آف آرمی سراف بنے اور ان کے بارے میں سنائے کہ حافظ قرآن ہے اور بہت اچھے انسان ہیں تو ان کا آبائی گاؤں کہاں پر ہے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے فادر بھی بہت اچھے جو ہے ایک انسان تھے ان کے بارے میں کافی میں نے سنا ہے تو یہ ایک ایم وائ کے نیوز چینل ہے ان کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور ان کو اپتشیٹ کریں کہ معاشر نے بڑی اچھے ڈسکوری کی ہے تو جنر آسیم صاحب جو ہے وہ ان کے آبائی گاؤں کا کون سا ہے کہاں پر رہتے ہیں کی شیئر کہیں تو اس ویڈیو میں ہم وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو آئیں میرے ساتھ پاکستان آرمی کے نئے لیفٹ ہیں جنرل آسیم منیر آفز قرآن بھی یہ سیئرزادے ہیں کچھ لوگوں نے کا سوشل میڈیا بھی یہ پھلایا کہ دیکھے وہ ان کا تعلق فیصلہ بار سے ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کا جو گھر ہے جو دراصل ان کی جائے پیدائش ہے وہ آپ کو دکھاؤں بچپن میں کیسے شخصیت ہے بہت اچھے تھے لڑکے شرارتی نہیں تھے حمدلللہ والدین کے بڑے جو نا فرما برداد ہے جنرلہ اور ابھی بھی ماشاءاللہ والدوں کے ساتھ رہتی ہیں والد تو ہاتھ پاکے ہیں اور بہت ماشاءاللہ نماز کے اور قرآن کے بڑے جو نا پر بنتے ہیں بزار بھی سجارہ بینروں کے ساتھ انگی آمدگار ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باقبر رہ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم میں ہوں وسیم حاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز ناظرین اکرام پاکستان آرمی کے نئے لیفٹ ہیں جنرل آسم منیر آفز قرآن بھی یہ سیئرزادے ہیں کچھ لوگوں نے کال سوشل میڈیا بھی یہ پھلایا کہ دیکھے وہ ان کا تعلق فیصلہ بار سے ہے کچھ لوگ کہہ رہے تھے ٹو بار ٹیک سنگ سے ہے اور ہر بندے کی اپنی اپنی چوئیس کے مطابق ان کو مختلف شہروں سے نواز آ گیا یہ پاکستان آرمی سے محبت کا اظہار ہے تو جو بھی لیفٹ ہیں جنرل آتا ہے کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمارے شہر کا ہو لیکن دراصل حقیقت کیا ہے اس وقت میں راولپنڈی کے مشہور جو چوک ہے کلمہ چوک اگر آپ صدر سے آتے ہیں تو دس منٹ کی ڈرائیو پر کلمہ چوک پہن جاتے ہیں میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے گا یہ جو روڈ ہے یہ دھوک سعیدان چوک کہلاتا ہے اور اگر اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا یہ کلمہ بائیس نمبر چونگی کی طرف جائے گی روڈ یہ جو روڈ جاتی ہے یہ دھیری حسن آباد حسن آباد بھی لوگ کہتے ہیں لیکن یہ حسن آباد ہے اور یہ جو روڈ ہے یہ دھمیال کیمپ کی طرف جاتی ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل لیٹریم جنرل آسم منیر جو ہے وہ عوضہ سنبالیں گے انتیس نمبر کو اور اس سے پہلے پہلے میں کوشش کروں گا کہ ان کا جو گھر ہے جو دراصل ان کی جائے پیدائش ہے وہ آپ کو دکھاؤں تو آئیے ہمارے ساتھ جی ناظرین اس وقت میں ڈاکھانے کے پاس پہنچ چکا یہ حسنہ بات آپ میری بیک سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں مرکز ہے برائے حفاظ تھی یہاں پہ ڈسپنسری بھی ہے یہاں کے علاقہ مکینوں کے لیے اور اس کے بالکل اگر آپ آپوزٹ دیکھتے ہیں اور بالکل سامنے یہ جو گلی ہے گلی نمبر تین ہے یہ اور وہ سامنے آپ گھر دیکھ رہے ہیں اس کے دائیں جانب لیفٹن جنرل آسم منیر کا گھر ہے یہاں کی جو مکین ہیں جو پرانے بزرگ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہوئے اور پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ جب ان کے والد صاحب کا جو نام تھا سید سرور منیر صاحب وہ ایف جی ٹیکنیکل ہائی سکول لالکورتی میں پرنسیپل بھی تھے تو آئیے یہاں کی جو مکین ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی ناظرین اس وقت میں لیفٹن جنرل آسم منیر کے گھر کے بالکل سامنے کھڑا ہوں اور آسم منیر کے جو کلاس فیلو ہیں جو بیچ فیلو ہیں محلے دار ہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آسم منیر کا یہاں پہ جب وہ رہتے تھے تو ان کا جو رہن سیند ان کے والد صاحب کا ان کا وہ کیا کیا کام کرتے تھے آئیے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام جی نام بتائیے چودر محمد خرشیر جی خرشیر صاحب آپ آسم منیر صاحب سے ملے ہوئے ہیں جی جی بلکہ ملے ہیں مالعات کے بچے ہیں جی اچھا ان کے ابو مالے استاد تھے صاحب منیر صاحب میرے والد صاحب چودر محمد شفیق تھے ان کے ساتھ وہ حقہ بڑا پیتے تھے اچھا ان کے والد صاحب حقہ بڑا پیتے تھے بڑا پیتے تھے آسم منیر صاحب بچپن میں کیسے شخصیت تھے بہت اچھے تھے لڑکے شرارتی نہیں تھے کوئی کچھ شرارتی نہیں تھے جس طرح ابھی بھی ان کے چہرے پر ایک غصہ رہتے ہیں رہا سہی تھے اچھا کوئی اور بات کرے گا آپ کا نام جی محمد عاصف اقبال نام ہے آپ ان کے بالکل ہمسائے ہیں جی ہمارے ہمسائے ہیں تو ابھی ان کے گھر میں کون رہتے ہیں ان کے چھوٹے بھائی رہتے ہیں جو کہ سکول ٹیچر ہیں سید حاشم منیر صاحب مولالککتی تارکاباد میں ایسے ٹیچر ہیں سرسید میں سرسید سکول میں میں سبھی سے یہی ایک سوال پوچھوں گا بہت بڑے فقر کی بات ہوتی ہے بہت بڑے فقر کی بات ہوتی ہے جب آپ کے علاقے کا کوئی ایم پی اے ایم این اے بن جاتا ہے یہ سپہ سالارے آزم بنے ہیں پاکستان آرمی کے واجہ پاکستان کے تو سینہ آپ کا بھی چوڑا ہو جاتا ہے خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ خوشی ہے بہت زیادہ ہم نے بچونا ساعت کو جا رہا ہے ہمارے ساعت جونسان وہ ادھر قرآن مجید پڑھتے تھے مجید میں وہ پڑھے ہیں کاری صاحب آپ بھی آ رہی کاری صاحب آپ تو میری طرح ینگ سے لگتے ہیں آپ بتائیے گا تو ان کے بارے میں سننے میں آیا الحمدللہ والدین کے بڑے جو نا فرما بردار تھے جناب اور ابھی بھی ماشاءاللہ والدوں کے ساتھ رہتی ہیں والد تو ہاتھ پاکے ہیں اور بہت ماشاءاللہ نماز کے اور قرآن کے بڑے جو ناپا بانتے ہیں سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہاں سخت طبیعت کے تھے اس بات پر کتنی سچائی ہے میں نے اتنے سخت طبیعت نہیں ہے بہت اچھے تھے صاحب کجران ہے میں کوئر کمانڈر صاحب رہے ہیں صاحب بہت اچھے ہیں ہمیں ادھر ملے تھے پچھلے دنوں میں آئے ہیں تو بہت ان کا رویہ بہت اچھا ہے کہ ہم سرگودہ سے ہیں فوجی ممن خان پاکستان آرمی ایڈیفنس ناظرین میں آپ کو یہ بتاہوں سوشل میڈیا پر بڑے سے ابحام ہیں کہ جی کوئی کہتا ہے فیصلہ بار سنگھ کا تعلق ہے کوئی ٹوبھرٹیک سنگھ سے بنا رہا ہے کوئی لاہور سے بنا رہا ہے مقصد حیات بات کرنے کا یہی ہے کہ افواج پاکستان سے سب ہی پیار کرتے ہیں اور حد جو بھی بندہ ان سے پیار کرتا ہے تو وہ چاہتے کہ وہ اسی شہر کا ہی ہو تو آج یہ محلے دار ہے ماشاءاللہ چہرے پہ ان کی تمانیت دیکھیں خوشیاں دیکھیں کہ ان کے اپنے ہم اسی گلے کا ایک ایسا شخص جو اس وقت سپا سالار عظم منع ہے یہ بڑے فقر کی بات ہوتی ہے جاتے ہوئے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ حافظ قرآن حافظ قرآن اور اپنے والدین کا فمہ بردار ناظرین چودری اورنگزیب قریشی صاحب کا بھی تعلق اسی دھیری حسنہ بات سے ہے اسی گلی میں رہتے ہیں تو یہ بھی آسم منیر کے آپ بیچ فیلو ہیں جی جی ہمارے تو بلکہ وہ برخودار بھی ہیں بھائی بھی ہیں اور بڑے اچھے انسان ہیں اچھا اور ایک عظیم شخصیت ہے اور ہمارے اسی علاقے کے اور اسی ملکے یہ آپ کھڑے ہیں یہی ان کی یہ گھر ہے بلکہ پیدایش بھی ان کی یہی ہیں اور یہی پہ انہوں نے سب تعلیم حاصل کی اور اسی علاقے میں رہے ہیں ان کے والد صاحب وہ شریف آدمی تھے وہ ہمارے ہمارے سکول میں ہمارے ٹیچر بھی رہے وہ پھر ہمارے اس مسجد کے خطیب بھی تھے بڑا مذہبی گھرانا تھا ماشاءاللہ خود حافظ قرآن ہے والد صاحب خطیب بھی رہے ایف جی ٹیکنیک کالج میں وہ پرنسیپل بھی رہے اور ناظرین میں یہاں پہ یہ میرے ساتھ جو دوست کھڑے ان کے ہمسائے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کی والدہ تھی آسم منیر صاحب کے ان کا تعلق زلہ توبہ ٹیکسنگ سے تھا یہ صحیح ہے رہی شہر سے تھا یا گاؤں سے تھا اس کا مجھے کنفرم نہیں لیکن توبہ ٹیکسنگ سے ان کا تعلق تھا جو سوشل میڈیا پہ جو ابھی تک خبریں آ رہی ہیں کہ ان کا تعلق بلکل جی کچھ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ننحال ہے وہ زلہ توبہ ٹیکسنگ سے ہی ہے جاتے ہوئے کہ پیغام دینا شاہیں گے آپ ہمیں بڑے خوشی ہے جی آپ سب کو بلائیں گے جب وہ چیف آف آرمی صاحب ہونے گے جلور بلائیں گے انشاءاللہ انسلام آئیں گے یہ سارے جنرل صاحب تھی آ رہے ہیں بزار بھی سجانہ بینروں کے ساتھ ہونے گی آمد کا اور میں بزار کا جمن تاجران کا چیر میں نے بھی ملاد کمیٹی کا بھی چیر میں انشاءاللہ وہ کام کریں گے انشاءاللہ سارے بڑے ماشاءاللہ خوشی ہیں جی اور خوشی ہونی چاہیے کہ ایک ایسے محلے کا شخص جو سپاہ سلار آزم بنے تو انشاءاللہ ناظرین جب یہ گلیاں سے جائیں گے محلے سے جائیں گے یہ لیفٹین جنرل آسم منیر چیف آف آرمی سٹاپ کا سٹک لیں گے تو وہ جو جب لیں گے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی بلائیں گے تو انشاءاللہ یہ تیار ہیں کیمرہ مین کیمرہ مین یاسر خان کے ساتھ وسیم حاشمی راول پنڈی پاکستان عواز کم ہے پاکستان بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے دیکھا بڑا اچھا لگا بڑے خوش ہوئی جنرل سید آسم حافظ سید آسم منیر صاحب یہ میرا خیال میں ویڈیو جب ان کا ابھی کہہ کہتے ہیں اوفیشلی انتیس کو ہونا تھا لیکن یہ ویڈیو سے شاید پہلے کی بنی کیا ہے لیبنیٹ کیا گیا کہ ان کا نام بائی نیم کہ ان کو جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاپ سیلیکشن ہو گئی تھی اور جو ہے سرمنی جو ہے ان کی تھی وہ انتیس نومبر کو تو بڑا اچھا لگا کہ بڑے حافظ قرآن ہیں بڑے لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑے نیک ہیں حافظ قرآن بھی ہیں ان کے جو والد محترے میں وہ مسجد کا نام بھی نظر آج جامعہ مکی حنفیہ اسے مسجد کے خطیب بھی رہ چکے ہیں ماشاءاللہ تو اللہ نے بڑا نوازہ ہے اللہ سے دعا ہے بلکہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہے ہمارے لئے یہ بہت ایک جو ہے اچھے چیف ثابت ہوں اور اچھے اچھے کام کریں جس سے اللہ اللہ کے نبی بھی راضی ہو اور عوام بھی راضی ہو اور اچھے کام کریں تاکہ ہمارا سر فخر سے بلند ہو جائے اور اس قوم کی سلامتی کے لئے اس سارے کام کریں تو یہ ایک ویڈیو تھی جس میں ہم نے ریاکشن کیا بعض لوگ کہتے ہیں فیصلہ باد سے ہیں بعض کہتے ہیں ٹوپا ٹیکسنگ سے ہیں لیکن جیسے انہوں نے ایک مقامی بھائی سے پوچھا ہے کہ ٹوپا ٹیکسنگ سے بھی ہے لیکن ان کا جو ہے نانیال وہاں سے ہوگا جو جہاں دیال ہے وہ فیصلہ باد سے ہوگا ماشاءاللہ بڑا اچھے لگا بہت زبردست جو ہے یہ ایمکی وائی چینل نے جو ہے بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہے دمید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر کسی نیکس ویڈیویں ملتے ہیں تب تک لئے اللہ حافظ تک لئے اللہ حافظ